میرا نا عبد المجید اور باو پہلوار کسائی میں انیس سو چھینیوے چھے لسانی سرکار دے بیعت ہویا بیعت اس طرح ہویا کہ میرا محول اسی منو اس گلدہ علم نسی میں ان پڑھ سا تے جہلیت چھے جمعہ پڑھ سا نا منو پتہ سی بیعت ہوگے کی فائدہ دے کی نقصار ہوندہ میرا ایک دوست سی انہ منو کیا یار کسے کامل درویش دے بیعت ہو جا میں کہا یار میں پریزگار نہیں نا نماز پڑھنا نا قرآن پڑھنا نا قرآن حدیث تو واقفا یہ دے نیک بندرہ کاما تے کسائینا ساڑھا کام سی ساڑھا یہی محول سے کدی اندر تے کدی بار یعنی کہ جے ساڑھا سوا مین اندر گزریا تے پندرہ دن بار گزر رہیا تے اے دے نار جنو اس وقت میں بھی دو چار دفعہ پانچ دفعہ جیل آن جان ہویا جس سرکار دے پیروکار ہوئے کہ لسانی سرکار دے آپ نے جو درستہ جا آپ نے جو فرمایا وہ دیلتے اثر کیتا کسی دے مولپی دے گالے کسی ہور دے گالے دیلتے اثر نہیں گئی کیتی سی آپ دے پہلی محفل چمیا گیا بیٹھ گئے دے محفل ختم ہوئی تے آپ جان لے گئے دے میں اٹھ کے اگر ہو گیا آپ فرما دے ہاں جی کی گالہ میری زبان جو نگلے دے جی میں حضارت کرنے سے جنہوں نے کہا ہے میں حضارت کرنے سے آپ نے ہاتھ چکے دعا کی ترے میں نے متھر فوک ماری جنہوں متھر فوک ماری تے کوئی چمک پہی میں نے ادھا ہویا جا کوئی بجلی نمائی چمک پہی پھر میں سوچا شاہد وہیم سی یہ حقیقت ہے یہ کدھی اگے تے اس طرح نہیں ہویا یہ پہلی دفعہ ادھا محسوس ہویا پھر میں آستانے کیا کہ اٹھے جاگے دعا کرانا اٹھے بھی دہن دیا جنہوں میں آستانے شریف تے گیا پھر سرکار جی اندھوں تے شریف فرما سی آپ اندھوں آ رہا سی میں اندھوں اجدوں جا رہا سی گیٹ لو پھر آپ فرما دے ہاں جی میں کیا حضارت کرنے سے جنہوں میں انہی کرنے کے سرکار نے میرے سرطلہ کے پیراندے کے دیکھے میرا حلیہ حوال لباس پھر آپ نے ہاتھ چکے دعا کی تھی دعا چکے دعا کی تھی پھر دبارہ متھر فوک ماری جنہوں متھر فوک ماری دے او دبارہ چمک اس تو زیادہ کلنٹ میں نو پی آ جنہوں پی آ دے میں نو محسوس ہویا کہ نہیں کچھ ہے حقیقت ایدی چاہا میں نو لگاؤنا شروع ہو گئی میں سرکار دے بیعت ہوئے سرکار محفل فرما رہا سی اور انہوں نے تسلیح نہ ہوئے دے ایک مہنے تسلیح نہ ہوئے ساڑا در چھڑ دے ہوئے انہی کھل سنکے میں نا بیعت ہو گئے دے رات رہوں گرمی دا موسم سی کٹھے دے ستا سی اسے در سرکار اسے رات رہوں یعنی کہ دن مینے نہیں لگے پہلی رات کچھ کنٹے کچھ کنٹے در مہا ہویا گزریا تو آپ میرے نال دے منجید تسلیح فرما سی تو آپ فرما رہے دے میں کہا دے تسلیح دے رہا میں آج ہی تسلیح کر آگیا آپ فرما رہے دے کہ تسلیح دے رہا میں آج ہی تسلیح کر آگیا ایڈی تیزی نا کرم ہویا یہاں میں برا بہت سے اوڈی وجہ ایسی کہ فڑا فڑا برائی چو نکلے کہ پکیزگیری زرہ ہوئے اسے طرح آساسا کرموازیہ سلسا چال دا رہا میرے آقا دا کرموں دا رہا میں اپنی والدہ بیمار سے تو انہوں نے ایک دفعہ کھڑ کے دے بیعت کر آگتا کہ انہوں نے کوئی زنگیدہ آتا باہر نہیں ہے گا بزرگ نے بیمار نے شوگر دے مریض آ تو انہوں نے بیعت کر آتا بیعت کرنے بعد میری والدہ کچھ دن بعد فوت ہو گیا اسی دفن آتا انہوں نے اس تو تین کے اندباد میں کاران کے نا اس طرح کند نہ ٹول آکے بیٹھا یعنی کہ پڑا پریشان جیدی ماں مرجے انہوں کی اس تو بات پریشان نہیں دیا میرے مرشہ نے قدمانہ سرکا میری والدہ میری خواب چاہیا تو اسی کبر چلے تارنڈ آیا تو حضور غوث سپاک سجے پاسے کھڑے دیں خبے پاسے حضور غوث سرکار کھوتے ہیں آپ دونہ نے دونہ ہستیہ نے ہاتھ لے کیتے ہوئے اپنے ہاتھانے انہوں نے لٹایا اپنے ہاتھانے انہوں نے لٹایا تے غوث سرکار فرماؤنے لگے کہ تسی پریشانہ ہو بلکہ میرا نالے گئے لگے بہت پریشانہ ہو تیری والدہ نے کوئی ساکتاو نہیں جدی نے یعنی گل میرے مرشہ نے گل کہی تو میرا خیال کہنا ہے میرے واسطے این حقیقت ہے کہ میں کہہ دیں گا شکتی کون جیش باقی نہیں کہ میری والدہ وقی اللہ دی رحمترہ انشاءاللہ جنتی ہے صدیق اللہ ثانی سرکار الحمدللہ میرے مرشہ پاک نے اور جتاکہ میری زندگی ہے اللہ دے کر مفضل ہے انشاءاللہ میرے آخری وقت ہوئی میرے مرشہ پاک نے سیرتے کھڑے ہوں گے میرا عقیدہ ہے سونے چادر والے نے اے وہ فرمایا لٹلہ وہ موجہ جشنے لہ خانی آیا در کھلا اس در پاردہ ہے میرا مرشہ دواجہ ماردہ ہے لٹلہ وہ موجہ جشنے لہ خانی آیا ہمارے پاس ایک پیر بہن موجود ہیں جن کا تعلق ستو قطلہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے اور یہ خاتون مالی لحاظ سے خاصی کمزور ہیں ایک رات خواب میں انہوں نے خود کو دادا صاحب سرکار کے مزار اقدس پر حاضر خدمت دیکھا اور وہاں یہ خواب میں ہی رو رو کر عرض کر رہی ہیں کہ یا دادا صاحب نظر رحمت ہو جائے میرے مالی حالات میں بہت کشیدگی چل رہی ہے بہت تنگی ہے تو اچانک یہ دیکھتی ہیں کہ دادا صاحب سرکار اپنی طربت مبارک میں سے نکل کر باہت تشریف فرما ہوئے ان کو اپنا دیدار عطا فرمایا اور اپنا دست رحمت ان کے سر پر رکھتے ہوئے آپ نے یہ الفاظ میرے مشہد کریم قبل اللہ سانی سکار پاکشان میں بیان فرمائے کہ پریشان مت ہو تمہارے مشہد اللہ سانی سرکار غریب نواز ہیں اور انشاءاللہ بہت جل تم دیکھنا ان کی نزبت کے صدقے تمہارے تمام خرابیاں اور حالات کی وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی اور تم خوش ہو جاؤ گی بلکل اور واقعی آج کا دن ہے کہ میرے مالی حالات بہت ٹھیک ہو گئے پریشانیاں بھی ختم ہو گئیں میرے مشہد اکمل واقعی بے مثل ہیں اللہ سانی ہے موسیقی اے حضن حسین دا جانی ہے ایرے حضان سلطانی ہے آلوٹے لو ہو جا عشنے کا سانیہ اے تھوٹے لو ہو جا عشنے کا سانیہ تقریباً شادی کو سات سال ہوگئے تھے اور اولاد نہیں تھیں تو میرے گھر والے میرے ہزبنڈ کی دوسری شادی کرنا چاہ رہے تھے اور انہوں نے رشتے بھی دیکھنے شروع کر دیئے تھے اور تقریباً ایک رشتہ اپسند بھی کر لیا تھا پھر میں اپنے پیرو مرشد کو یاد کیا کہ میں نے ان کے اتنے فیض و برکات کے واقعات سنے ہیں تو مجھے کیوں نہیں فیض دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں بے شک دے سکتے ہیں ان کا فیض جاری اور ساری ہے تو انہی دنوں چند دنوں میں ہی اللہ پاک نے مجھے خوش خبری دی گھر والے نے خود ان کو فون کر کے منع کی کہ اب ہم نے شادی نہیں کرنے یہ وہ میرا بیٹا ہے میرے پیرو مرشد صوفی مسعود عمد صدیقی لحسانی سرکار کے کرم سے اللہ تعالی نے مجھے دینا ہے بھائی کملی مالے آئے کرمہ داوے لائیا بھائی کملی مالے آئے کرمہ داوے لائیا بھائی کملی مالے آئے کرمہ داوے لائیا سونے چادر والے نے اے ہو فرمایا الحمدللہ پیرو مرشد پاک لاسانی سرکار پاک کا بہت ہی کرم ہے ہمارے دادا حضور سیدنا چادر والی سرکار رحمت اللہ خواب میں آکے کرم فرماتے ہیں لاسانی سرکار ہمارے بہت ہی محبوب ہیں ان کے دار پہ پکے ہو کے لگے رہو سونے چادر والے نے اے ہو فرمایا دھوٹے لگو پھو جا جشنی لاسانی آئے دریائے سوالی نموڑ دی نہیں دل کسے غریب نہ توڑ دی نہیں دھوٹے لگو پھو جا جشنی لاسانی آئے دھوٹے لگو پھو جا جشنی لاسانی آئے دھوٹے لگو پھو جا جشنی لاسانی آئے دھوٹے لگو پھو جا جشنی لاسانی آئے